اسلام علیکم دراز سے آپ نے شاپنگ کی ہے کوئی چیز لی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے کوئی ڈیفیکٹ آ گیا یا اس کا سائز آپ پہ فٹ نہیں آ رہا یا دوسرا کوئی مسئلہ ہے تو کس طرح سے آپ نے ریٹرن کرنا ہے یہ سر آپ اسی جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی اس ویڈیو میں سمجھانے لگا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلی ہی شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا دراز ایپ اوپن کر لینا ہے یہاں سے نیچے ایکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر مائی آرڈرز پر کلک کر دینا ہے آپ کے تمام آرڈرز یہاں پر آ جائیں گے یہاں سے آپ نے وہ والا آرڈر سیلیکٹ کر لینا ہے جس کو آپ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سب سے پہلے یہاں پر ڈیلیور شو ہونا چاہیے جب تک ڈیلیور شو نہیں ہوگا تو وہ ریٹرن نہیں ہو پائے گا تو ڈیلیور کب شو ہوگا جب آپ کو پرادک ڈیلیور ہو جائے اور وہ آن لائن اس کو اپ ڈیٹ کر دے تب تک آپ نے ویٹ کر لینا ہے کہ یہاں پر ڈیلیور شو ہو جائے اس کے بعد نیچے انیشیئٹ ریٹرن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آ جائے گا آوکین وی ہیل پی آئی وانٹو ریٹرن پر اپنے کے لیے کرنا ہے پہلے والا جو آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ سے ریزن مانگا جائے گا سیلیکٹ ریزن کس وجہ سے آپ پرادک کو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں یہ چند ریزن ہے آئیٹم ایس ڈیمیج ٹوٹا ہوا ہے بروکن ہے آئیٹم ایس ڈیفیکٹو کوئی مسئلہ ہے اس میں کمپوننٹ ایس میسنگ کوئی چیز میسنگ گئی اس میں آئیٹم ڈیسکرپشن اور پکچر پکچر کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا جو اس نے شو کیا ہے یہ سائز میں نے آرڈر نہیں کیا تھا غلط آئیٹم مل گئی ہے مجھ مجھے فٹ نہیں آرہا یہ سارے جو ریزن ہیں جو بھی آپ کے ریزن اس کے ساتھ میچ کرتا ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیک کر لینا ہے تو میں یہاں سے آئیٹم ڈیفیکٹو سیلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ کا پکچر مانگا جائے گا تو آپ نے ایک پکچر یہاں سے اس پرادک کی لے لینی ہے اور یہاں سے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد کومنٹس میں آپ کے پرادک میں جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں یا پھر وہی آپ لکھ لیں جو آپشن آپ نے اوپر سیلیک کیا ہے وہی بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اردو میں لکھنا چاہتے ہیں اردو میں لکھیں انگلش میں کرنا چاہتے ہیں انگلش میں لکھیں اس کے بعد نیچے نیکس پہ آپ نے سیلیک کر لینا ہے نیکس پہ یہاں پر ڈراؤپ اپ لوکیشن آپ سے مانگا جائے گے کہ آپ یہ پرادک کہاں پر ڈراؤپ اپ کرنا چاہتے ہیں کون سے کوریئر سر ہے تو فیلحال یہاں پر پی کے ٹی سی ایس صرف ٹی سی ایس کا آپشن آ رہے ہیں آپ کے نزدیک جو بھی ٹی سی ایس ہے قریب ہی اسی پر جا کر آپ نے اس کو ڈروپ اپ کرنا ہے طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہے تھا ہوں اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ کا وٹن آپ نے دبا دینا ہے اس کے بعد آپ کی ڈیٹیلز ریفنڈ کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گے کتنے پیسے ہیں کتنے ریفنڈ ہو گیا والٹ میں آپ کو یہ ریفنڈ ملے گا دراز کے والٹ میں اس کا کے بعد پیکج ریسیو ہونے کا کنفرمیشن مانگا جا رہا ہے کہ آپ کو پیکج ملا ہے کہ نہیں تو آپ نے یہاں پر کنٹیلیم کلک کر دینا اگر آپ کو ملا ہے تو اس طرح آپ کی ریٹرن کی ریویسٹ جو ہے نا وہ سیمیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد چار سٹیپس میں آپ کا پروڈکٹ ریٹرن ہوگا ڈروپ اپ سب سے پہلے آئے گا اس کے بعد ویرہاوس پہنچے گا اس کے بعد قوالیٹی چیک کی جائے گی اس کے کہ آپ نے اس کو خراب تو نہیں کیا اور اس کے بعد ریٹرن ریزلٹ آ جائے گے کہ آپ کا ریٹرن پوسیبل ہے کے نہیں ہے اگر آپ کا ریٹرن پوسیبل ہے تو در آج کی والٹ میں آپ کی پیسے ٹرانسپر کر دیے جائیں گے تو پارسل کو ڈروپ اپ کرنے کے لئے آپ کو نیچے ٹائمر لگا ہوا یہاں پر دیکھیں تری ڈیرز ٹوئنٹی تری آورز مطلب چار دنوں میں آپ نے یہ پارسل ہر حال میں ٹی سی ایس کے آفیس میں قریبی ٹی سی ایس کے آفیس میں بیجنا ہے اور وہ فری آپ کے اس پروڈک کو ریٹرن کریں گے یہاں پر ویو شپنگ لیبل پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ لیبل پہ جو نمبر لکھے ہیں اس کو آپ نے پرینٹ کر کے اس پارسل پہ چپکا دینا ہے در آج ایپ سے آپ اس کو پرینٹ نہیں کر سکتے اس لئے آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کو در آج ویب پہ اوپن کر لینا ہے کسی لیپ ٹاپ میں اور وہاں سے ریٹرن لیبل جو ہے وہ آپ نے پرینٹ کر کے اس پارسل پہ لگا دینا ہے اگر آپ خود یہ نہیں کر سکتے آپ کے اپاس پرینٹر نہیں ہے تو آپ کسی کمپیوٹر شاپ پہ جا کر یہ چاری چیزیں ایزی لکھروا سکتے ہیں ان کو ان سب چیزوں کا پتا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہی آپ کے ریٹرن اپروف ہو جائے تو آپ کو اس دراز والٹ میں آپ کا بیلنس یہاں پر شو ہو جائے گا آپ کی جنہیں بھی اماؤنٹ ہے وہ یہاں پر آ جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو ڈریکلی نکلوانے ہی سکتے آپ نے اس کا شاپنگ کر سکتے ہیں ان پیسوں کا یا پھر اس کا ایزی لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر پیکجز یہاں سے لگا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں